دوستوں جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی پوسٹ میں بھی بتایا تھا کہ پیٹھانی نے جان پوچھ کر سشانت کا دروازہ کھلوانے میں دیری کی جبکہ نیرچ نے اس سے کہا تھا کہ دو گھنٹے سے سشانت دروازہ نہیں کھول رہا ہے کہ سشانت کبھی اندر سے دروازہ لگ کرتے ہی نہیں پھر آج کیوں اندر سے لگ کیا ہے اس کے باوجود بھی پیٹھانی نے سب کو یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ سشانت سو رہے ہوں گے اپنے آپ کھول دیں گے اور پھر اس کے بعد چابی والے کو بلانے میں وقت برباد کیا پہلے گلت تالے کی تصویر بھیجی اور پھر چابی والا آیا اس کے بعد بھی آپ کو بتا دیں کہ چابی والے نے دوسری چابی نہیں بنائی بلکہ ہتھوڑے سے تالہ توڑ کر ہی دروازہ کھولا گیا اور دروازہ کھلتے ہی چابی والے کو دو ہزار دے کر اس پٹھانی نے بھگا دیا دوستوں آپ خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ اس پٹھانی کے پاس سوشانت کے کمرے کی ڈپلیکٹ چابی موجود تھی مگر تب بھی وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا کیونکہ وہ سوشانت کے دوشیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ دروازہ کھلے اور وہ سبھی پکڑے جائیں اور سوشانت بھی بچ جائیں وہ اندر ہو رہے کارنامے کو پوری طرح سے وقت دینا چاہتا تھا اور اسی لئے اس نے چابی چھپا لی تھی اور جان بجھ کر دروازہ کھلوانے میں اتنی دیر لگائی تاکہ وہ سبھی لوگ جو چھت کے ذریعہ آئے تھے جس کا دروازہ سیدھا سوشانت کے روم میں کھلتا تھا وہ اس حادثے کو انجام دے کر وہیں سے پرار ہو سکیں ایسے میں یہ پٹھانی بہت بڑا پاپی ہے اس پورے حادثے میں اور بہت ضروری ہے کہ اس پٹھانی کا نارکو ٹیسٹ کیا جائے ورنہ یہ بھیڑ کی خال میں بھیڑیا کبھی بھی سچ نہیں اگلے گا اگر آپ بھی ہماری بات سے سہمت ہیں دوستوں تو جسٹس فار سوشانت کے لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دکھائیں ساتھی کمنٹ کر اپنی رائے بھی شیئر کریں ہر اپ ڈیٹ کے لیے بنی رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں